موسیقی پاکستان کی معیشہ دل سمت میں وزیراعظم عمران ہن کا ٹویٹ پیغام کہا جولائی 2019 میں کرنٹ اکاؤنٹ حسارہ 613 ملین ڈالر تھا جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ حسارہ حتم اور 424 ملین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا معیشت میں بہتری کی وجہ برامداد میں اضافہ ہے بیرون ملک سے ترسلات زیرے میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا وزیراعظم آج تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے یارکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے افغانستان میں امن کے لئے پاکستان کی کوششیں تیز افغان طالبان کا وفد ملا جو عبدالغنی کی قیادت میں اسلام آبند پہنچ گیا ذرائع کے مطابق افغان طالبان پاکستانی قیادت کو امریکہ کے ساتھ امن مہدے پر عمل درامت کے بارے میں آگاہ کریں گے شاہ محمود قریشی کی دعوت پر افغان طالبان کا وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے افغان طالبان دیگر مفاہمتی اقدامات پر بھی اعتماد میں لیں گے کراچی والے رہیں تیار آج پھر بارشیں ہوں گے موصلہ دار محکنہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مونسون کے چھٹے سپیل کا دورانیاں بڑھ گیا شہر میں آج سے جمعہ رات تک تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان کل طفانی بارش ہو سکتی ہے اربر فیڈلنگ کا بھی حدشہ سندھ میں مدرسک و تعلیمی اداروں کے طور پر ریجسٹر کرنے کا فیصلہ وزیر علام مراد علی شاہ کی زیر سہدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس سبائی عزرہ پور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجر سندھ سمیت دیگر حکام کی شرکت موٹر سائیکلز میں ٹریکر اور سٹریٹ کرائم پر قانون سازی سے متعلق بریفنگ دی گئی سندھ کے شہریوں کے لئے ہوشبری سبائی حکومت کا کیپیٹل ویلیو ٹیکس حتم کرنے کا فیصلہ کیپیٹل ویلیو ٹیکس حتم کرنے سے تعمیراتی سنت کے شعبے کو فروغ ملے گا سندھ حکومت کا تعمیراتی شعبہ کے لئے مرات کا بھی اعلان چالیس سنتوں کو براہ راست فائدہ ہوگا شباز شریف فیملی ریفرنس کا تحریری حکم نمہ جاری احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جڑ جوادل حسن نے گزشتہ سمات کا تحریری حکم نمہ جاری کیا عدالت نے تفتیشی افسر کو مزیمان کو ستائیس اگست کو طلب کر لیا اپوزیشن پہلے دن سے حکومت کو بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کرونا پر وزیراعظم عمران حان کی بہترین حکمت ملک و متنازع بنانے کی کوشش کی گئی بے بنیاد اعظام لگانے والے ترقی کے سفر کو روکنے کے لئے درپا ہے وزیراعلا پنجاب اسفان بزدار کہتے ہیں نئے پاکستان میں مفاد پرست لوگوں کے محسوس اجنڈے کی گنجائش نہیں شبنہ بازی کا دور گزر چکا ہے سازشی اناثر ناکام تھے ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے پاک پتن میں بہشتی دروازہ محدود اداد میں لوگوں کے لئے آج کھلے گا حامید سعید کازمی کہتے ہیں مذہبی جذبات کو مجرور کریں گے تو حمیزہ بھکتنا پڑے گا حکومت بابا فرید کے اسفہ پبندی کی وضاحت دے مفتی فاروق کڑکادری نے کہا بزار سیاحتی مقامات سب کچھ کھل گیا اس سے پبندی اٹھائی جائے مساوات رکھیے بہشتی دروازہ سب کے لئے کھولا جائے بین الاقوامی پارلیمنی یونین کی صدر گبیریلہ کوائس بیرن کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد چیئرمنٹ سیند سادر سکھ جنانی سے ملاقات باہمی دیچسپی کے امور پر تبادہ حیال ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق موسیقی